کتنے سیٹ ہم لڑ رہے چودہ سیٹ لڑ رہے آج ایک ہمارے امیدوار کو باپو نگر سے کانگریس نے اس کو خرید لیا اس کو خرید لیا اور معلوم ہوا ہے کہ اس کو پچیس لاکھ یا بیس لاکھ ملے اس پاگل کو اس نے بیس لاکھ یا پچیس لاکھ میں اپنے ضمیر کا سودا کر لیا اب کانگریس پارٹی بولتی کہ او ایس ای کے لڑنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی ایکسپارٹ ہے ماہر ہے خریدنے میں اور اپنے آپ کو بیشنے میں خریدنے میں اور بیشنے میں یہاں خریدے چناؤں کے بعد موڈی کے آگے جھت جائیں گے کہ پپا جی ہیں آپ ہمارے اب ان دونوں کو بھاچپا میں بھاچپا کو الف سنکھ ایک سمات سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا موڈی نے صد بھاگنا ریلی نکالی تھی یاد ہوگا دوہزار بارہ میں شاید صد بھاگنا ریلی نکالی تھی اس میں کسی ایک صحابہ آگا اس کو توپی پینانا چاہ رہے تھے جی ایم ڈی سی گراؤن میں بینجی کہہ رہے ہیں تو سب خوش ہوئے ہیں موڈی کو توپی دے رہے ہیں مگر موڈی نے کیا کیا آپ کو توپی پینا دی یہ کینڈیٹ نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے نہ بھاچپا ٹکٹ دیتی ہے ان کو مطلب ہی نہیں ہے اب ان کو کیا تکلیف ہے کہ بابو نگر میں جو ہمارا جلسہ ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ جنتہ آئی ہے تو ان کو لگا کہ نہیں کچھ کرتے ہیں آپ نے اس کو خرید لیا تو ہمارے پاس ضمیر فرشوں کی کمی نہیں ہے میر جعفر میر صادق کون تھے ٹپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے والے کون تھے کون تھے یہی تو لوگ تھے یہی فطرت کے لوگ تھے جو اپنا ضمیر بیٹھ چکے تھے جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ نمار بھی پڑھتے تھے اور ان پر تلوار بھی چلاتے تھے یہی تو لوگ ہیں یہ ضمیر فروش ہمارے ہی صفوں میں ہیں ان ضمیر فروشوں کو پہچان نہ آئے اور وہ دیوانہ جو ہے چند لاکھ میں اپنا ضمیر بیش دیا مگر یاد رکھو کہ انگریس پارٹی ابھی باپون اگر کا پکچر باقی ہے ابھی باپون اگر کا پکچر باقی ہے تم نے جو بکتا تھا اس کو خرید لیا میں بکنے والا نہیں ہوں میں نے اپنے آپ کو بیش دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے غلامی کے لیے تو جو بکتا ہے تم نے اس کو خرید لیا جو نہیں بکتا اس پر الزام لگاؤ یہ فلاں ٹیم اس کے لنے سے ایسا ہوگا ارے تمہارا راہول گانڈی امیتی ہار گیا میں لڑا تھا کیا تمہارا راہول گانڈی امیتی لڑا تھا بلکہ میں نے کہا تھا آؤ پیارے تم امیتی من دلو اب راہول گانڈی کو حیدر آباس لڑا لو زمانت میں جب کروں گا انشاءاللہ اللہ کرائے گا یہ کانگریس کا غرور ہے وہ کبھی بھی آپ کو طاحت ور نہیں دیکھنا چاہتے ہیں